ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ذکر الہی اللہ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا خوبصورت تنین کاموں میں سے ایک کام ہے بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے بہت اچھا کام ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو ضرور یاد کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے دل ہی دل میں بھی اور زبان سے بھی کیونکہ جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ چیز زبان پر آ کر رہتی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں دل میں اس کو یاد کرتے ہوں پھر زبان سے اس کا ذکر کرنا بھول جائیں ذکرِ الٰہی تو بندہِ مومن کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہو جاتا ہے اس کی اس طرح عادت ہو جاتی ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں سب کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے دل ہی دل میں یا زیرِ لب وہ اپنے رب کو کسی حال میں بھی نہیں بھولتا اور بھولے بھی کیوں اس لیے کہ اس کی ذات پر رب کے احسانات ہر ایک سے بڑھ کر ہیں اس کی نگاہیں ہر طرف رب کے کمالات دیکھتی ہیں وہ ہر طرف رب کی نعمتوں کو دیکھ کر سرشار ہوتا رہتا ہے وہ جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہے وہیں اس کو رب کی قدرت اور تخلیق نظر آتی ہے اپنے سامنے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف زمین آسمان جو کچھ بھی بنا ہوا ہے جو کچھ بھی پھیلا ہوا ہے وہ سب اس کے رب کا بنایا ہوا ہے پھر وہ اس رب کو کیسے بھلا سکتا ہے قرآن پاک میں اہل ایمان کو ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا ایک اور جگہ پر فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا عَمْ وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آہستہ آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا یعنی رب کی یاد سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کرنا ایک اور جگہ پر فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ بہت زیادہ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جاؤ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کامیابی کی علامت ہے اللہ کے ذکر میں کامیابی کی زمانت ہے مومن مردوں اور عورتوں کی صفت قرآن پاک میں یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں سورة اللہ حضاب میں آتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں جو کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثیراً عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتَوْا عَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے ان کے لئے بخشش اور بہت بڑے عجر کا وعدہ کر رکھا ہے اور پھر یہ کہ ذکر کرنے کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں انسان ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے ہر وقت میں ذکر کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ آپ ہر وقت میں یعنی ہر قسم کے وقت یعنی دن میں یا رات میں صبحوں میں یا شام میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ عشاری سے روایت ہے مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ رواہ البخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے زندہ انسان کی طرح ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا مردہ شخص کی طرح ہے گویا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا ان دونوں کے درمیان انسان اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک زندہ اور مردہ انسان میں فرق ہوتا ہے اور یہ فرق کتنا بڑا ہے یعنی انسان تو وہی ہوتا ہے لیکن زندہ انسان میں اور مردہ انسان میں زندگی اور موت کا فرق ہے بلکل اسی طرح جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اس کے اندر ایک زندگی ہے اس کے اندر ایک خاص خوشی ہوتی اتمنان ہوتا ہے اور وہ جو نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہوتا ہے اس کے اندر زندگی کے کوئی امنگ نہیں ہوتی ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوتا ہوں یا خیال کے ساتھ ہوتا ہوں جو خیال وہ میرے بارے میں رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے گویا ذکر کرنے والے اللہ کی مدد کے مستحق ہوتے ہیں یعنی اللہ ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ذکر کرتے رہتے ہیں اگر وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں بیٹھ کے یعنی کسی گروپ میں یعنی کسی پبلک میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں تو گویا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے اس کی مشکل میں اس کی مدد کرے تو اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ پھر وہ ذکر کرتا رہے اور ذکر تمام عبادات کو خوبصورت بناتا ہے مثلا روزہ رکھنا ایک عبادت ہے لیکن جس روزے میں ذکرِ الٰہی ہو اس کا عجر و ثواب کئی گناہ بڑھ جائے گا حج ایک عبادت ہے بزاتِ خود حج کا سفر ایک عبادت ہے لیکن اس سفر میں انسان اگر ذکرِ الٰہی کرتا رہے تو اسی حج کا ثواب کئی گناہ بڑھ جائے گا اور نماز تو سراسر ہے ہی اللہ کی یاد کا نام اقم السلاة لذکری نماز قائم کرو وہ میری یاد کے لئے اللہ کی ذکر کا بہترین طریقہ ہے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے اچھی نماز کس کی سب سے اچھا روزہ کس کا سب سے اچھا حج کس کا سب سے اچھا مجاہد کون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ جو اپنے ان کاموں میں ذکرِ الٰہی کسرت کے ساتھ کرے اور ذکر کرنے والے ہر میدان میں آگے نکل جاتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سب قتلے گئے لوگوں نے پوچھا کہ یہ مفردون کون ہیں فرمایا وہ مرد جو کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو کسرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہیں اور یہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں خاص طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں یعنی ذمہ داریاں بہت ہیں کرنے کے کام بہت ہیں آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جسے میں اپنے لئے لازم کرلوں یعنی میرے لئے آسان ہو اور میں پابندی سے کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ کہ ایک چیز پابندی سے پکڑ لو اور وہ کیا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے ہر دم اللہ کو یاد کرتے رہو اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو مثلا خواتین کھانا پکا رہی ہیں گھر صاف کر رہی ہیں واؤک کر رہی ہیں کوئی بھی کام کر رہی ہیں اس طرح کا تو اس میں ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کرتی رہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفراللہ لا الہ الا اللہ ان اذکار کا ورد کرتے رہیں تو اس میں کام بھی ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی ہوتی رہے گی خصوصی طور پر دو کلمات ایسے ہیں جن کے بارے میں بہترین عجر کی خوشخبری سنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی دو کلمات ایسے ہیں خفیفتانی علل لسانی جو زبان پر بہت ہلکے ہیں یعنی پڑھنے میں کچھ مشکل نہیں ثقیلتانی فی المیزانی میزان میں بہت بھاری ہیں حبیبتانی علل الرحمنی رحمن کو بہت محبوب ہیں اور وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے تسبیح پڑھتے رہنا ذکر کرتے رہنا انسان کے دل کو جہاں اتمنان بخشتا ہے وہاں اس کے کام کو آسان بھی کر دیتا ہے اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لئے خوشخبری ہے سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے اور ویسے بھی میزان میں بہت بھاری نیکی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے عمال میں سب سے اچھا عمل سب سے پاکیزہ اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا اور جو تمہارے لئے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہو اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو ان کی گردنیں تم مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے تو کیا ایسا عمل نہ تمہیں بتاؤں صحابہ نے ارز کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا عمل بتائیے تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے یعنی تمام عامال میں وہ سبقت لے جاتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی کسی مجلس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا اپنے ہاں ذکر کرتے ہیں گویا اکیلے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اور کسی مجلس میں اکٹھے بیٹھ کر بھی پھر اسی طرح صبح و شام بھی جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ اپنے رب کی حمد و سنا بیان کرو عشی کے وقت یعنی اثر کے وقت والعبکار اور صبح کے وقت عشی کا لفظ جو ہے یہ زوال شمس سے غروب شمس کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام بہت خوبصورت آواز سے بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت خوشخبریاں دی ہیں اور سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کا تقرب انسان کو حاصل ہوتا ہے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے اور بعض اذکار جو بظاہر تو بہت معمولی نظر آتے ہیں لیکن ان کا عجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے کم کلمات کے بدلے اتنا بڑا ثواب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اب الحمدللہ دو لفظ ہیں لیکن جو شخص دل سے اس کو ادا کرتا ہے تملاو المیزان میزان بھر جاتا ہے اس سے سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات آسمانوں اور زمین کے درمیان کو پر کر دیتا ہے نہیں اتنا عجر و ثواب ہے ان چھوٹے چھوٹے کلمات کا بھی لیکن اکثر شیطان ہمیں ان سے غافل رکھتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے ہوں تاکہ ہمارے دین و دنیا کے کام سمر جائیں اور آخرت میں اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہو اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی آپ پوچھیں محترم ڈاکٹر صاحبہ ہمیں آپ بتائیں گے کہ مسنون اذکار کی طرف ہمارے رہنمائی فرمائیے بہت سے کتابیں ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر موقع کی مناسبت سے اذکار مذکور ہیں مثلا آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نین سے بیدار ہوتے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دن کا آغاز کرتے تھے صبح کے وقت الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور پھر اسی طرح بستر سے اٹھنے کے بعد انسان اپنے قضاء حاجت کے لئے اگر واشرم میں جاتا ہے تو اس وقت بیت الخلا میں داخل ہونے کے وقت کا ذکر ہے پھر بیت الخلا سے باہر آنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجت کے وقت اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر سورة علی عمران کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے پھر اسی طرح سہری کے وقت خاص طور پر استغفار کا حکم ہے پھر انسان وضو کرتا ہے تو وضو سے قبل اور وضو کے آخر میں ذکر بتایا گیا اور وضو کے آخر کا ذکر سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہہ اللہ انتا استغفرکا و اتوبو الیک اتنا سواب بتایا گیا کہ ایسے شخص کے لئے جو پابندی کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں پھر اسی طرح جب انسان گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف جاتا ہے مرد حضرات تو گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا ہے پھر اسی طرح راستے میں پڑھنے کی پھر مسجد میں داخل ہونے کی پھر مسجد کے اندر پھر مسجد سے باہر نکلتے وقت پھر دوبارہ گھر آتے ہوئے بازار سے اگر گزرتا ہے تو اس وقت کا ذکر ہے پھر گھر میں داخل ہونے کا ذکر ہے پھر اگر کچھ کھا رہا ہے انسان تو بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا آغاز کرتا ہے اور الحمدللہ کے ساتھ پھر اختتام کرتا ہے پھر اسی طرح چھینک آنے پر ذکر ہے پھر مرغہ اگر آزان دیتا ہے تو اس وقت کا ذکر ہے پھر معزن کی آزان سن کر انسان اس کو جواب دیتا ہے اس کے بعد کا پھر ذکر ہے پھر اسی طرح انسان کسی کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے کہیں وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے انشاءاللہ کہہ کے پھر اسی طرح کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے ماشاءاللہ کہتا ہے کہیں استغفر اللہ کہتا ہے تو بندہ مومن کی زندگی کا کوئی مقام اور کوئی موقع ایسا نہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی خوبصورت انداز کا ذکر نہ سکھایا ہو حتیٰ کہ انسان شام ہوتی ہے تو پھر صبح و شام کی اذکار ہیں پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد کی اذکار ہیں تسبیحات ہیں پھر بستر میں جاتے وقت کی دعا ہے پھر اسی طرح اگر آپ کسی بیمار کی عادت کرنے کے لئے گئے ہیں تو اس وقت کی دعا ہے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پڑی جانے والی دعائیں ہیں یعنی کوئی بھی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں جس میں ذکر الہی کی طرف ہمیں متوجہ نہ کیا گیا ہو اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اگر لا الہ الا اللہ پر اس کی موت آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے بشارت ہے جنت میں جانے کی لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے عام حالات میں ذکر کے عادی ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ عام طور پر ہم غافل رہے ہیں اور اچانک موت کے وقت ہمیں یاد آ جائے اور بات یہ ہے کہ جس خیر پر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی پر پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس لئے ذکر کو اپنی عادت میں شامل کر لینا چاہیے جی آپ جی آپ پوچھیں ذکر اور دعا میں کیا فرق ہے کیا دعا بھی ذکر میں شامل ہے یا ذکر اور دعا دو مختلف چیزیں ہیں ذکر اور دعا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا بعض وقت انسان صرف دل میں یاد کرتا ہے زبان سے نہیں بھی دہراتا تو وہ بھی ذکر شمار ہوتا ہے بعض وقت انسان کوئی مسنون کلمات کہتا ہے بعض وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنی زبان میں بیان کرنا یہ بھی ایک طرح سے ذکر کرنا ہوتا ہے اور دعا میں خاص طور پر کسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے یہ کچھ مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے یعنی ہر دعا ذکر ہے لیکن ہر ذکر دعا نہیں ہوتی ذکر کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے ایک دعا بھی ہے جی آپ پوچھیں کیا ذکر کے لئے ہر وقت باوضو رہنا ضروری ہے ذکر کے لئے ہر وقت باوضو رہنے کی شرط نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَذَابَ النَّارِ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر اپنے پہلوں پر اور کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ پاک ہے تو اے ہمارے رب ہمیں آگ کی عذاب سے بچا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بیٹھ کر چلتے پھرتے اور لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کر سکتا اب لیٹنے کی حالت ایسی جس میں سونا بھی شامل ہے تو سوتے ہوئے اگر انسان ڈر جائے یا کوئی برا خواب ہے تو اس وقت بھی ذکر کرنیا مسنون ذکر موجود ہے یعنی اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ اب کیا پڑو تاکہ تم اس خواب کے خوف سے اگر کوئی ناپسندیدہ خواب ہے تو اس سے باہر آ جاؤ تو اب آپ دیکھیں کہ سو کر تو وضو باقی نہیں رہتا اور اگر اللہ کی یاد کے ساتھ ہر وقت باوضو ہونے کی شرط ہوتی تو پھر تو شاید ہی کوئی ذکر کر سکتا ہر وقت کیونکہ ایک مشکل کام ہے وضو نماز کے لیے شرط ہے نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی لیکن ذکر آپ وضو کے بغیر کر سکتے ہیں اور اس میں دروشریف بھی شامل ہے آیت کریمہ بھی شامل ہے ہاں افضل ہے اگر آپ کو توفیق اللہ نے دی کہ آپ وضو کے ساتھ ہیں اور وضو کے ساتھ ذکر کریں لیکن اگر باوضو نہیں ہے تو ذکر سے آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی اللہ یہ کہ آپ بیت الخلا میں ہیں اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہیے ادروائز آپ عام روٹین کے نارمل کاموں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں خواہ وضو سے ہو یا بغیر وضو کے ہو جی آپ قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم بہت پراپرلی بیٹھ کر پڑھیں یا ہم ٹیک لگا کے یا ہم اپنے بستر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں افضل تو یہی ہے پسندیدہ یہی ہے کہ انسان باعدب بیٹھے لیکن اگر آپ قرآن پاک کا کچھ حصہ زبانی یاد کیے ہوئے ہیں کچھ صورتیں ایسی آپ کو آتی ہیں اور آپ چلتے پھرتے ان کی دہرائی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں اجتماعی ذکر کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اجتماعی ذکر میں قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اس کو یاد کرنا یہ تمام چیزیں آتی ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں